تو میں نے ایمج لے آئے ایک ایک پر پلیس ہوگی اور اس کا میں جو ہے وہ رینیم کرتا ہوں یہاں سے کچھ بھی کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا رینیم کر کے میں کروں گا زیرو ٹھیک ہو گیا یہ زیرو پہ چلے گی ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر میں نے میوزک یہاں سے ٹریک چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میوزک کا جو نام ہے اس میں وہی رینیم کر کے وہی دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے ویڈیوز کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیوز کا خیر میں نے یہی نام سیف کر دیا تو میں ویڈیوز بھی چینج کر کے دکھاتا ہوں لیں جی ایک ویڈیو لے آیا میں اب اس کا جو ہے وہ نام میں نے رینیم کیا کپی کیا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا میں چینج کر دوں تاکہ وہ میری دوسری ویڈیو کا جو ہے وہ نام رینیم اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے ویسے آپ نے اپنی ویڈیوز کے مطابق جو پرجیکٹ میں سٹارڈنگ رکھنی ہے جو آسانی ہو جائے آپ کو یہ میں نے نام بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے اچھا جی اب جو ہے وہ میں یہاں سے پرجیکٹ کو اپن کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میری چیزوں میں کچھ ڈیفرنٹ بنا بھی یا پھر ساری محنت ویسٹ ہوگی یہ پلمورا جو ہے وہ میرا اپن ہو جائے ایک دفعہ اس کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے باہر سے اپن کر کے اسلام علیکم ویڈیوز کیسے امید کرتا ہوں سب خیلے سے ہوں گے اچھا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم شورٹس سوری فلمورا کا پرجیکٹ بنانا سیکھیں گے تاکہ ہمارے جو ہے وہ کام آسانی سے ہو جائیں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک ویڈیوز کا خلڈر بنایا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ فلمورا میں لے آیا ٹھیک ہے طریقے گار بتانے والا ہوں ٹھیک ہے خوبصورتی ریزائننگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود بنانی ہے میں یہاں سے بھی خوبصورت کروں گا تو یہاں سے اس کو میں نے جو ہے وہ سیف کر لیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں پرجیکٹ سیف اس پہ یہاں سے سوری سٹارڈنگ میں آپ وہاں سے کریں گے تو آپ کو آ جائے گا نہیں تو یہاں سے پرجیکٹ سیف اس پہ جانا ہے تو اس کے بعد یہاں سے سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے اگر آپ کلرز وغیرہ افیکٹس وغیرہ بھی لگا لیں گے تو پھر جو بھی آپ نئی ویڈیوز اس پروجیکٹ کے بدولت اس میں اپلوڈ کریں گے تو ان کے وہ سب کچھ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہ بات خیال رکھنی ہے میں پھر بھی اس کے تھوڑے سے کلرز بغیرہ جو ہے وہ بلکہ نہیں اس کے بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے کرتا ہوں اس کو تو یہ ہمارا ایک ہو گیا سیٹ اپ تو اب ہم چلتے ہیں ہمارا دوسری جنب یہ ہم نے کچھ جو ہے وہ فلٹرز بغیرہ ریڈی کی ہیں ٹھیک ہے ان فلٹرز کی مدد سے چیک کرتے ہیں جہاں پہ ہماری تھوڑی سی خوبصورتی بنتی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ میں فلٹر لے آیا تو یہاں سے میں فلٹر نمبر ون لگاتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیئرز ٹھیک ہے اب اس پہ جو ہے وہ میری کچھ اس طریقے کی شیب بن جائے گی اگر میں اس فلٹر کا استعمال کرتا ہوں تو اگر آپ نے ویڈیوز کے کلر چینج کرنے ہو تو ویڈیوز کو آپ نے جو ہے فرسٹ لیئر پہ نہیں دوسری سیکنڈ لیئر پہ لگانا ہے اور اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلرز وغیرہ جو ہے ان کی وہ سیٹنگز وغیرہ آپ کو مل جائے گی میں یہ آپ کو مت کرتا ہوں ٹھیک ہے اور فرسٹ پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں کبھی کبار جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایڈوانس پہ جا کے ٹھیک ہے یہ جو ہے ان کے کلرز وغیرہ پڑے میں جیسے کہ یہ ابھی میں نے ریڈ ہے اس کی چھیڑکہ نہیں کروں گا تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مکمل کو کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ان کے جو ہے نا وہ سب کلرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سیٹ نظر آئے آپ نے وہاں سے سیٹ کر کے اس کو سیف کر لینا ٹھیک ہے ویڈیوز جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی آہ ویڈیوز کا نیک مسئلہ ہمارا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے فلٹرز جو ہماری ویڈیوز کی جو ہے وہ بیکرونڈز وغیرہ آہ یہ آنکھ کھول لیتا ہوں جو ہمارا کاپی رائٹ میں کافی چیزوں کی مدد کرے گا کاپی رائٹ ختم کرنے میں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیوز کی مطابق ہی لینی ہے میں نے یہ جو ہے وہ ساری تمپریری سی چیزیں لینے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ میں صرف ارسل پر جاکٹر بنانا جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فلٹرز ہے پی این جی ٹھیک ہے میں نے پوری کلاس دی ہو یہ ہے اس پہ آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا اس کو میں تھوڑا سا کلرز کو بریڈنس کی کم کم کر لیتا ہوں اور اس میں ہم ایک چیز کا اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کینسل کرتا ہوں ریچیٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کو میں اوپر والے فلورز پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آف ایکٹس بغیرہ پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کسید کو کسید کےorous Stück ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹائلز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے کلرز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی لوگ غیرہ ہے اور اگر کوئی اگر کوئی لگانا چاہے تو بلا کوئی کسی違یے کسید کے لگانا چاہے yell عین اگر کو ح Kane ہے یہاں سے سیف کر لیا جو چیزیں آپ نے سیٹ کرنی ہیں وہ ایک دفعہ آپ کیا سیٹ کرلیمیں چاہیے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے اس کو سیف کر لیا اچھا یہ میڈیا پہ واپس آ جانا ہے ہماری یہ فلٹرز اور دو چیزیں ہماری یہاں پہ سیٹ ہو گیا اور یہاں سے میں نے اس کو سیف کر دیا اچھا اب میں اپنے فولڈر کی طرف واپس آتا ہوں اور یہاں سے جو ہم جو ہے وہ استعمال کرنے والے ہیں یہاں سے ہم جو ہے وہ ویڈیو بھی ہو گئی ٹھیک ہے فلٹرز بھی ہمارے ہو گئے دو نمبر ہو گیا بیک گرون کا اگر استعمال کرنا تو بیک گرون کر لی نہیں کیونکہ کچھ میں بیک گرون استعمال ہوتی ہے کچھ میں ویڈیوز وغیرہ بھی تو یہاں سے ہم جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ اپنا پی این جی کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پی این جی میں اگر کوئی اگر ہم نے کچھ بزرگ وغیرہ یا کوئی ایسی یا کوئی چیز ایسی چیز لگا نہیں ہے جو آپ کے اپنے مطابق ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کی ویڈیوز ہیں تو یہاں پہ میں نے تیسے پہ اس کو سیٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے سیف کر لیا اچھا یہ ہو گیا ہمارا سیٹ ٹھیک ہے تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک جادو دکھانا ہے اس پر جاکٹ کا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنے پھر فولڈر پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ جو میری کوئی گرین سکرین وغیرہ یا بیک گرونڈ جہاں پہ بھی آپ کی سیٹ ٹھیک ہے آپ نے اسی جگہ پہ لگانی ہے یہ نہیں کہ یہ جس طریقے سے میں لیئر لگا رہا ہوں اسی طریقے سے لگانی ہے یہ تو میں صرف صرف آپ کو گائیڈ گائی رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ فلمورا میں یہ پٹیس طریقے کی نہیں بنتی یہ کسی اور سوفٹ میرے میں بنائی ہوئی آپ کو یہ گرین سکرین میں جو ہے وہ کافی زیادہ مل جائیں گے اس کو جیسے ہم نے اڈاب میں پکڑ کے اس کو اس طریقے سے یہاں سے پکڑ کے نیچے کینچ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں چیک کریں یہ ہماری جو پٹیس وغیرہ وہ چل گئی ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم پچھلی لیئر پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی پہ اوپر سے وہ ہمارا موس وغیرہ نہیں کام کرتا تو اس سے پکڑ کے یہ دیکھیں کر سکتے ہیں اور اگر پرابلم بنے ہی ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی یہ لیئر ورک نہ کرے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والی آنکھ بند کر کے جس لیئر پہ کام کرنا ہے اس لیئر کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اس پہ کام کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ پٹی بھی سیٹ ہوگی اچھا جی اب اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں تو یہ بیک گرونڈ خیر میری اتنی اچھی نہیں ہے چلیں اچھا جی اب یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنا یہ جس کچھ سمان پڑا ہوگا ہے وہ لے لیتے ہیں ایک یہ میں لے لیتا ہوں ایک یہ کیونکہ دونوں چیک کرنے اور یہ میں اپنا وہ اپنا جو کیا کہتا ہے ٹیٹلز وغیرہ ہوتا ہے ویڈیوز کا وہ لے لیتا ہے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب میں لگا کے ہی چیک کرنا پڑے گا کون سا کانٹ ہے اس کو لگا کے دیکھتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے یہ اوپر آگیا ٹھیک ہے اس کو جتنی جگہ پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کی دو ویڈیوز بنی پڑی ہیں میرے چینل پہ آپ ان کو جا کے دیکھیں گے تو یہ چیزیں بنانی میں نے وہاں پہ آرڈی سکھا رکھی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا سیٹ اپ اب یہ آگیا ہمارا اس کو یہاں پہ نیچے لے کے آتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے جہاں پہ ہماری ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے یہ دو قسم کے بنائے ہوئے تھے میں نے ایک جو ہے وہ ہلکا ایک گہرا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لگا کے دیکھتا ہوں اور اگلے پہ یہ لگا کے دیکھتا ہوں جو خوبصورت ہوا اس کو ہم اپنے ویڈیوز میں چلائیں گے یہ ٹھیک ہے تقریباً یہ چھے نمبر کو میں گلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے وہ ہم نے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح کسے اڈا فٹ شاپ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے جس جگہ پہ ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری وہ پیچھے جو بیک رونڈ ہے وہ کور ہو گیا اس کا کا پی ریٹ ختم ہو گیا ایک فلٹر نے ہمارے پکڑ لیا ایک کچھ کلر نے پکڑ لیا تو ہماری جو مینت ہے وہ کم ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے میں نے پھر سیف کر لیا اوکے ہو گیا یہ ہماری چیزیں لگ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے وہ میوزک کی طرف چلتے ہیں اس کو کار دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے ہم پھر اپنے فولڈر میں آ جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہی یہاں سے یہ وائس یہ میوزک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میوزک لکھائیں گے یہ میوزک کو یہاں پہ رکھا تو یہ میوزک آگیا ہے اب ہم نے اس میوزک کو یہاں سے کٹ کرنا ہے یہ بعد میں چیزیں اگر بڑی چھوٹی کی ضرورت پڑے تو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹینشن نہیں لینا تو میوزک کی ہم نے جو ہے وہ اپنی سیٹنگ کر لینا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جو یہ اس کا مکسر پڑا ہوا اس سے بھی اپنے والین کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنے کی میوزک کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اتنا میوزک استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اس کو یہاں سے سیف کر دیئے اوکے ہو گیا تو یہ ہمارا جو ہے وہ میوزک بھی سیف ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جو وائس وغیرہ لگانی ہے وہ تو بعد میں لگانی ہے ہر ویڈیو اس کے ٹھیک ہے پھر بھی اس کی میں سیٹنگ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو یہ ہماری آگئی اب اگلی وائس ٹھیک ہے یہ وائس ہو رہا ہے اور جو میں نے ڈوکمنٹس لکھے ہوں میں پی این جی میں بہت چیزیں ہیں چلیں کوئی نہیں مسئلہ ہے کہ پھر بھی سمجھا نہیں ہے آپ لوگوں کو تو یہ میوزک وائس کو میں نے نیچے سیٹ کر لیا اگر یہ وائس کم لگے اس کو پکڑ کے زیادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ویسے ویڈیو بھی پڑی ہے لیکن پھر بھی مزید میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جہاں پہ یہ فٹ آئے یہ پھر بھی کم لگے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو شور کے مسئل ہوتے ہیں تو اس کو جہاں سے پیسٹ کر کے سیم جو ہے وہ اس کے نیچے بالکل بیلس میں رکھنا ہے تاکہ جو آپ کی وائس میں وائس ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو اس کو ایک ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں نے کر دیا سیف ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آگیا ہماری اوپر والا کام تو یہاں سے ہماری جو ہے وہ پی این جی والا فولڈر کی در ہے یہ پڑا ہو سوری یہ نہیں ہے یہ پڑا ہو یہ میں نے جتنی بھی ہماری لانگ ویڈیوز کی بنائیں گے شورٹس کی بنائیں گے وہ پی این جی لے لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ان تین جی کو یہاں پر اپنی وائس سنتے جانا ہے جتنے ایریے میں آپ کی وائس ہے اس حساب سے اس کو لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہو گیا اس کو اب اگر سیز چھوٹا بڑا کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر یہ انگی دیکھیں اب اس کی سیز کب میں فرق آگیا ہے جو ہمارا وہ اوپر ہے ٹھیک ہے تو وہ کون سی لے رہے ہماری یہ والی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہ والی سوری اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ بھی رکھ کے جو ہے وہ اپنے سیز کو بتر کر سکتے ہیں اور عام روٹین میں جو ہے وہ اگر آنکھ وغیرہ بند کر کے کرنا چاہیں تو آنکھ بند کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سیز میں نے کم کر لیا اور اس کو میں نے یہاں پہ پٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں اپنی جگہ پہ بیلنس کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری مثال کے طور پہ ایک آگئی ایمج اور یہ دوسری آگئی جس جگہ پہ آپ کو اچھی لگتی ہے یعنی جس جگہ پہ اس کی خوبصورتی بنتی ہے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے اس کی کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پروجیکٹ کو سیف کر دینا اب یہ دیکھیں میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ رن کرتا ہوں کر دیتا ہوں یہ رنو آزک ہوتے ہیں کیا اس کو دیتا ہوں پہ میری ویڈیو بھی نہیں کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں آپ کو دیتا ہوں اچھا اب میں ایک پہ افیکٹ سو لگانا چاہوں تو یہ ان کے افیکٹس سے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ اس میں کہہ لیں کہ فلٹرز بغیرہ کا استعمال کرنا ہو تو فلٹرز بغیرہ پڑے ہیں یہاں سے جو بھی میں ایک مثال کے طور پر کوئی فٹ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ہی سب میں کر لیتا ہوں یہ میں نے کر لیا ایک مثال کے طور پر یہاں سے سیف اچھا جی اب یہ میری ویڈیو ہو چکی ہے پروجیکٹ ہو چکا ہے میرا ایک قسم کا ریڈی آپ نے اس میں جتنی خوبصورت کرنی ہے خوبصورتی آپ نے کرنی ہے سسکرائب وغیرہ کہاں پر ایڈ کرنا ہے وہ چیزیں جو چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے وہ اس طریقے سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہاں اس میں میں آپ کو گرین سکرین بتا دیتا ہوں وہ کیسے لگتی ہے تاکہ وہ کیونکہ کافی چیزیں جو ہے آپ کو گرین سکرین کی استعمال کرنا پڑے گا تو وہ پریشانی نہیں بنے گی تو یہ مثال کے طور پر میرا گرین سکرین آگیا ٹھیک ہے یہاں سے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں وہ ضروری ہے مثال کے طور پر اس کو میں نے یہاں پر لگایا یہاں پر وہ کچھ اکثر بنی ہوتی ہیں ویڈیوز جن میں وہ کہہ لیں کہ ان کے مونوگرام لگے ہوتے ہیں تو جو بھی ہم نے وہاں سے اتنا پیس کٹ کیا جتنا پیس ہماری سمجھ میں آتا ہے اتنا پیس ہم نے رکھا ڈلیٹ کیا اور یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم گرین سکرین پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک منٹ یہ گرین سکرین آگیا ٹھیک ہے یہاں سے رائٹ کلک کیا گرین سکرین پہ آگیا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ آپشن آجائے گا ٹھیک ہے اس کی مدد سے یہ ان ٹولز کا کیا مطلب ہے کہ اکثر جو ہے وہ کلرز وغیرہ دھندلے وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فرق ہوتا ہے تو ان کو یہاں سے بہتر آپ نے جو بھی بیلنس ہے یہاں سے سیٹ کرنا ہے یہ کوئی پرمننٹ بیلنس نہیں ہوتا ہے اس کا کچھ کی تو یہاں پہ سیٹ ہوتی ہے کچھ کی یہاں پہ سیٹ ہوتی ہے کچھ کی یہاں پہ سیٹ ہوتی ہے یہ مختلف جگہ پہ سیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے میں ویلیم بند کر دیتا ہوں اور اس کو اگر میوٹ کرنا چاہوں رائٹ کلک کر کے بھی میوٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ویسے کرنا چاہوں تو ایسے کر سکتا ہوں تو جو جو گرین سکرین ہے وہ ہماری اس طریقے سے لگ جائے گی ٹھیک ہو گئے تو یہ افیکٹس ہمارے ٹھیک نہیں لگے ٹھیک ہے خیر ان کو آپ نے ان کو چینج کرتے ہیں یہ اچھے نیر بنے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ٹھیک ہے چینج ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کیا یہاں سے ٹھیک کی ہے اچھا یہ ہمارا ٹھیک ہے پرجیکٹ سیف اب یہاں پہ ہم کریں گے چینج اس کو کرتے ہیں کلوز اب رینڈنگ کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے پھر بھی بتا دیتا ہم ویڈیوز میں ٹھیک ہے جیسے آپ کی ویڈیوز کمپلیٹ ہو جائے تو یہ رینڈنگ ہیں انہوں نے اسیسی فائل یہاں پہ اس کی سیٹنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اگر سیز وغیرہ بڑھانا چاہیں کم کرنا چاہیں یہ پرفارمس اس کی گوڈ بیٹر اور بیسٹ جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کے سسٹم کے مطابق کتنی کی ایم بی یوز کر رہا ہے کتنی کی نہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ اس کی سپیڈ کیا ہے کیا نہیں اسی کے مطابق آپ نے یہاں سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آڈیو اکیلی نکال نہیں ہو تو یہاں سے ہم پتری کر سکتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں اس کے ضرور نہیں ہے اب ہم چیننگ کریں گے ہم اس میں سے کچھ چیزیں چیننگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اس کو کرتا ہوں میں کلوز تو یہ ہمیرا پروجیکٹ ہو گیا کلوز اب یہاں پہ بابے کی جگہ پہ جو ہے یہ پی این جی میں چلتے ہیں تو یہاں سے میں ویڈیوز کو ایک دفعہ سٹاپ کر کے یہاں پہ کچھ ایمج لے آنوں اچھا یہ دو میں نے ایمج لے آئیں ایک ایک پھر پلیس ہوگی اور اس کو میں جو ہے وہ رینیم کرتا ہوں یہاں سے کچھ بھی کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا رینیم کر کے میں کروں گا زیرو ٹھیک ہو گیا یہ زیرو پہ چلے گی ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر میں نے میزک ہی ٹریف چینئل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میزک کا جو نام ہے اس میں وہی رینیم کر کے وہی دینہ ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے ویڈیوز کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیوز کا خیر میں نے یہی نام سیف کر دیا تو میں ویڈیوز بھی چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو سیلیں جی ایک ویڈیو لے آئے ہیں اب اس کا جو ہے وہ نام میں نے رینیم کیا fifی کیا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا میں چینج کر دوں تاکہ وہ میری دوسری ویڈیو کا جو ہے وہ نام رینیم اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے ویسے آپ نے اپنی ویڈیوز کے مطابق جو پروجیکٹ میں سٹارڈنگ رکھنی ہے جو آسانی ہو جائے آپ کو یہ میں نے نام بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے اچھا جی اب جو ہے وہ میں یہاں سے پروجیکٹ کو اوپن کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میری چیزوں میں کچھ ڈیفرنٹ بنا بھی یا پھر ساری میند ویسٹ ہوگی یہ فلمورہ جو ہے وہ میرا اوپن ہو جائے ایک دفعہ اس کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے باہر سے اوپن کر کے اس میں جو ہے اپنے پروجیکٹ کو اوپن کر لینا ہے وہ میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں کہاں سے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف طریقے کے پروجیکٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس سے کو بجائے کلوز کرنے کے تو ادھر سے ہی ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے فلمورہ میرا اوپن ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے سیٹنگ کی تھی ٹھیک ہے تین نمبر پہ وہ آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایک نمبر جہاں پہ ہم نے چینج کی تھی ایک نمبر آ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایمیج ہم نے چینج کی تھی وہ ہو چکی ہے اور بیک گرونڈ دیکھ لوں بیک گرونڈ ہوئی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیک گرونڈ بھی ہماری جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے جو چیزیں چینج کرنا چاہیں آپ آسانی سے پیچھے سے چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا پھر کیا کام رہ جائے گا کہ تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی ہے ایمیج آپ کی سٹیپ بے سٹیپ وائس آور جیسے آپ نے کی ہوگی ویسے لگی ہوگی ٹھیک ہے اور بس آپ نے یہاں سے آرڈیو اپنی لگانی ہے پلے کرنا ہے جہاں تک آپ کا جو وہ آپ کا کہہ لیں کہ یہ فکرہ بنتا ہے وہاں تک اس کو ایمیج کو سیٹ کرتے جانا ہے لاس سے کارتنی ہے اور جو سسکرائبر آگے پیچھے کر کے ریننگ لگانی ہے تو یہ آپ کی ویڈیو ریڈی تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو نہیں ہے خید 17-18 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ